موسیقی 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 ہماری عیدگاہ ہو جائیں چاہے ہماری مساجد ہو جائیں وہ آئیں گے اور آکے چلے جائیں گے یہ ہمارا تصور ہے لیکن جب ہم مندر کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بالمقابل تو ان کے ہاں بیسکلی ایک کانسپٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ کا کانسپٹ کیا ہے ہندوزم کے ہاں کہ ایک اوپر ہے بڑا ہے باقی اس کے جو مظاہر ہیں اس کے جو ویجول فارمز ہیں وہ نیچے بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بڑے تک جانے سے پہلے چھوٹے والے کو کروس کرنا پڑے گا جب ہی آپ سندھ کے اندر شف مندر جائیں تو آپ کو دیکھے گا شف مندر بیسکلی دو بیلڈنگز ہیں جس کا مجموعہ شف مندر ہے اور یہ ہندووں کے بڑے جو مندر ہیں اس کے اندر ایک نام آتا ہے جب میں وہاں گیا تو پہلے ایک چھوٹا مندر تھا وہاں پہ آپ نے کچھ رسومات کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نیچے اتریں گے اندر اندر بھی دوبار چڑھ کے آپ بڑے اس کا جائیں گے اس کے اندر بھی چار پانچ ہے مشیشہ کے اندر اندر لگائے میں ہیں تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے یہ کونسپ دکھے گا کہ عقیدہ جو ہوتا ہے انسان کا یہ انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ انسان کے مابت خانوں کے اندر عبادت خانوں کے اندر پلیس آف ورشپس کے آرکیٹیکٹ جو ہے اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام اتنا فطری دین ہے ایکوالٹیز کو سمجھانے کے اندر عدل کو کئی ایکوالٹی ہوتی ہے اور کئی عدل ہوتے ہیں دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں کئی ایکوالٹی ہوگی برابری ہوگی اور کئی پہ عدل ہوگا تو اسلام ایکوالٹی کا بھی نام ہے اسلام اصل میں عدل کا نام ہے عدل کے اندر ایکوالٹی آ جاتی ہے